السلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel I hope you all will be happy and happy and all of you will be 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 happy so guys we are making a very yummy yummy this is a favorite and when we eat them they also love them so I am making a recipe and I will make a recipe and I will make a white sauce and my mouth is ready and I will make a recipe now i will make a recipe this is a bowl of chicken and we will cut one tablespoon of ginger garlic paste and a tablespoon of black pepper powder and a teaspoon of garlic powder and a teaspoon of half a teaspoon and you can also add a little vinegar and some vinegar and if you don't have it پھر آپ سکیز کر دیگا ہاف لیمن پینی پاسٹا میں میں ملتا ہوں اس طرح پاسٹا میں میں بوائل کرنے کے لیے پاہی میں پانی رکھتی ہوں پڑھائی میں 600 ml وارٹر لیلی ہوں پھر اس میں میں نمک 1 تی سپن پھر اویل اگر جب بھی ٹھیک ہے کہ پانی ہے کہ پاسٹا کا ملتا ہے یہ جو پیکٹ ہے میرے پاس 500 گرام کی تھی تو میں اس کی ہاف لے لی ہوں تقریباً 200-250 گرام میں پاسٹا لے لی ہوں یعنی مائکرونی لے لی ہوں اور پھر اسے ہم اچھا سا ایک مکس دے دیں گے اور بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اداپ کراپ اداپ یاد کامان سٹارٹ پوٹ اٹھ اس ماما ویل ہلپ یو کامان 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 یہ دیکھیں میرا کوکنگ ناچکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ کانین کو بیش بیش میں جا کے میں کھیلوں تھوڑا ان کا مائن ڈائویٹ کروں پھر کچن میں آتے جاؤں تو بس کوئی مائکرونی میرا اچھا سا کک ہو گیا ہے تو میں ٹاپ وارٹر رنی تھوڑا اس کے اوپر دال دے رہی ہوں کیونکہ اس کا آگے کا کوکنگ پروسس رک جائے اور پھر کڑھائی میں تیل لے لی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر اور پھر اس میں یہ دال دی ہوں چوپ کر کے گارلک سریف گارلک ڈالی ہوں اسے میں ہلکا سا براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں پھر اس کے بعد ڈال دیں گے ہم اس میں ویجز تو دیکھیں اونین میں اس طریقے سے چوپ کر لی ہوں تھوڑے بڑے بڑے تکڑوں میں اور پھر اس میں گیا یہ کیارٹ کیارٹ اور اونین کو کک ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو پھر میں اسی لیے اونین کے ساتھ ہی کیارٹ کو دالتی ہوں بس یہ تھوڑا سا ہلکا سا کرنچی کرنچی ہو جائے یعنی تھوڑا سوف بھی ہو جائے تھوڑا کرنچی بھی رہے بس اتنا تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس میں دال دوں گی باقی کے ویجز تو یہ دیکھیں اس میں گیا یہ کیپسکم اور شملا میرچ اور یہ کون گیا ہے سویٹ کون ہے یہ فروزن کون ہے تو بس اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا کلر اس کا چینج ہونے تک تو ہاں وائٹ سوز پاسٹا میں آپ کو بلکل بھی لال میرچ کا استعمال کرنا نہیں ہے بلیک پیپر پاورر کا ہی آپ کو استعمال کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی میں تقریباً ہاف تی سپون کے برابر کالی میرچ کا پاورر دال دی ہو اور ہلکا سا نمک دال دی ہو آپ کی تیسٹ کے حساب سے دال دی جیے گا اور بس اسے ہم ایک مکس دے دیں گے اور پھر اسے ہم نکال لیں گے تو دیکھیں اسے نکالنے کے بعد اسی کڑھائی میں میں اور تھوڑا آئل آئٹ کر لیں گے اور جو چکن ہم ایگنیشن کے لئے رکھ دیا تھے اس چکن کو ہم کوک کر لیں گے تو یہ دیکھیں چکن کا کتنا فاسٹ پروسس ہوتا ہے کوکھیں کا جیسے ہی ہم دالتے ہیں تو کلر اس کا چینج ہو جاتا ہے اور پھر بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا جتنا وقت ہمیں چکن پکنے میں بھی لگتا ہے کیونکہ یہ ٹینڈر ہوا رہتا ہے ہم وینگر میں اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھے تو دیکھیں چکن کو بھی میں نکال لی تھی اور پھر اسی کڑھائی میں میں دال دیوں یہاں پہ دو چمچ کے برابر بٹر دال دیوں مکھن اور اسے ہم ملٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جیسے یہ ملٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم دال دیں گے میدہ اور دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ لمپ فری مکس کرنا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہو ایک دم کریمی فارم سا یہ بن گیا ہے اور پھر اس میں ہم دال دیں گے دو کپ دودھ کا دال دیں گے جیسے ہی آپ دودھ دالتے ہو تو امیڈیٹلی آپ کو کنٹینسلی سٹر کرتے رہنا ہے بلکل بھی رکنا نہیں ہے یہاں پہ آپ ایک منٹ کے لئے بھی اگر دیان ہٹائیں گے تو پھر لمز بننا شروع ہو جائیں گے تو بس اسے دیان سے آپ بنائیے گا جیسے ہی ہمارا ساوس لمپ فری بن کے تیار ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون بلیک پپر کا دال دی ہوں اور یہ گیا ہے اوریگینو اوریگینو کو بلکل بھی آپ کو سکپ کرنا نہیں ہے اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہے تو آپ مکس ہب کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور پھر اس میں گیا ہے یہ چیلی فلکس اگر بچوں کو دے رہے ہو تو چیلی فلکس آپ سکپ کر دیچے کا کیونکہ بچوں کے لئے بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے وہ فلیور اور جیسے ہی ہمارا ساوس بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس میں دال دیں گے یہ مایکرو نی جو ہم چکن فرائی کر کے رکھے تھے ویجیس فرائی کر کے رکھے تھے سارے ہی چیزیں ہم اس میں دال دیں گے اور اچھے سے اسے ایک مکس دے دیں گے مکس دینے کے بعد دیکھیں میں آپ کو خریب سے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کتنا سوسی سا جوسی سا ہمارا مایکرو نی بن کے تیار ہو گیا ہے مایکرو نی ہو یا پھر پاسٹا ہو اس کا شیپی تو آلگ ہے لیکن مزہ بلکل اسی طریقے سے آتا ہے تو دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دینا چاہو گی اسے بلکل گرم گرم ہی سف کیجئے گا تھنڈا اگر آپ سف کرو گے تھا بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا اگر بائچان صاحب کا پاسٹا تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ دودھ گرم کر کے اس میں ایٹ کر دیجئے گا اور مکس کر کے سف کریے گا تو بس میں اسے دیشورٹ کر دیوں اور اوپر سے تھوڑا اوریگینو سپرنکل کر دیوں بہت تھی مزہ رہا دیکھنے میں تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا کھائیے گا اور فیملی کو بھی کھلائیے گا کچھ رہیے گا اللہ حافظ اپنا خوب سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے گا لائک شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ با بائی